اسلام علیکم عزیز طلبات و طالبات پولٹیکل ایونٹ آفٹر ورلڈ وار یعنی جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے سوال نمبر ایک مناسب متبادل چنکر بیان مکمل کیجئے آزاد اور مختدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام سیاسی بین الاخوامی سماجی نظام ان میں سے کوئی نہیں دوسرا مجلس اخوام کی اہم ذمہ داری جنگ ٹالنا نوابادیات کی آزادی ملکوں کی معیشت ترساملنا ترک اسلاح پیسرے کا جواب سر جنگ کا خاتمہ ڈائش کی وجہ سے ہوا اخوام متحدہ کے خیام سوویت روس کے انتشار فوجی تنظیموں کے خیام یا کیوبا کی جدو جہد سوال نمبر دو مندر جزیل بیانات صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے پہلا پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اخوام کا خیام عمل میں آیا دوسرا سر جنگ کی وجہ سے دنیا کی یا خود بھی تخصیم ہوئی چلے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں پہلے کا خالی جگہ آزاد مختدر ممالک کے اشتراک سے پیدا ہونے والا نظام بین اللہ خوامی نظام ہے دوسرا مجلس اخوام کی اہم ذمہ داری جنگ ٹالنا ہے تیسرا سرد جنگ کا خاتمہ سوویت یونین کے بکھراو یعنی انتشار کی وجہ سے ہوا سوال نمبر دو صحیح یا غلط وجہ کے ساتھ بیان کیجئے پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے اس کی وجہ پہلی جنگ عظیم میں دنیا کو بہت نقصان ہوا دوسرا بین اللہ خوامی مسائل حل کرنے کے لیے مساحلت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے جنگ ٹالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی تیسرا پہلی جنگ عظیم کے بعد بین اللہ خوامی تنظیم مجلس اخوام وجود میں آئی دوسرا ہے سرد جنگ کی وجہ سے دنیا ایک خدبی نظام بن گئی ایک خدبی ایک خدبی کا مطلب دنیا کا ایک گروہ بن جانا ہے دوسرا سرد جنگ کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک دو سوپر پاور کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے تیسرا ملکوں کے دو گروہوں میں منخصم ہو جانے کو خطبینی تقسیم کہتے ہیں یہ تیسرا سوال ہے میخائل گوربچوف کی پالیسیو کی وجہ سے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا اس کے بعد یہ پانچ اسطلاحات ہیں اس کی وضاحت کرنا ہے سرد جنگ ادم وابستگی باہمین حصار خدبینی تقسیم عالم کاری میخائل گوربچوف کی پالیسیو کی وجہ سے جمہوریت یہ بیان صحیح ہے اس کی وجہ سوویت یونین کے صدر میخائل گوربچوف نے پریسٹوری کا یعنی کہ تشکیل نو اور گلاس نو ست یعنی کہ شفافیت کی پالیسیو پر عمل کیا دوسرا ذراعہ ابلاغ پر گرفت کم ہو کر سیاسی وہ معاشی شعبوں کی تشکیل نو ہوئی تیسرا عامریت کم ہو کر جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا اسلاحات کی وضاحت کرنا ہے پہلا ہے سرد جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف بن گئے دوسرا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اتنی بڑی کہ جنگ کا ماحول بن گیا تیسرا دونوں ممالک کے درمیان تصادم اسلاح کی دور اور ایک دوسرے کو مات دینے کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا ادم وابستگی پہلا نکتہ ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کے دوران دنیا دو گروہوں میں منخصم تھی دوسرا دنیا کے کچھ ممالک دونوں گروہوں میں شامل نہیں تھے تیسرا ان ممالک نے ناوابستہ رہنے کی پالیسی اختیار کر لی تھی چوتھا اسی پالیسی کو ادم وابستگی کہتے ہیں تیسرا نکتہ ہے باہمی انحصار یہ اس کی وضاحت کرنا ہے پہلا دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی کام کیلئے دوسروں پر انحصار کرتا ہے اسی کو باہمی انحصار کہتے ہیں دوسرا غریب ملکوں کو ترخیہ آفتہ ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے تیسرا امیر ملکوں کو اپنی پیداواری تجارتی اور خرید و فروخت کے معاملات کے لیے غریب ملکوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے کوئی ملک پانچوہ ہے عالم کاری سوویت یونین کے بکھراو کے بعد مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آگئی دوسرا سرمایہ محنت عالم وازار میں لوگوں کے خیالات نظریات کا تبادلہ آزادانہ طور پر ہونے لگے تیسرا اطلعاتی ٹیکنالوجی کی انقلاب کی وجہ سے معلومات دور تک پہنچانے لگی چوتھا ملکوں کے سرحدوں کی اہمیت نہ رہی دنیا ایک بازار بن گئی اسے عالم کاری کہتے ہیں یہ چوتھا جو ہے یہ پادمہ آگیا ہے اسے درست کر لیجئے خودبینی تقسیم دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین جہوری صلاح بنا کر فوجی طاقت میں اضافہ کیا اور سوپر پاور بن گیا دوسرا امریکہ پہلے سے سوپر پاور تھا تیسرا ان دو بڑے طاقتوں کے دو گروہ بن گئے دنیا کے ممالک کی اس تقسیم کو خودبینی تقسیم کہتے ہیں مندل سوال اسے کہ مختصر جواب رکھئے اب یہاں پر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بارے میں یہ موازنہ کرنا ہے ہم اسے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کو الگ الگ اس میں دیکھیں گے پہلی جنگ عظیم شرک ممالک انگلستان فرانس روس اٹلی امریکہ بمقابل جرمنی آسٹریہ ہنگری بلغاریا سلطنت اسمانیہ اب دیکھئے اس کے دوران دورانیہ لکھنا رہ گیا ہے انیس سو چودہ سے انیس سو انیس اور انیس سو انچالیس سو انیس سو پہتالیسی سے آپ تحریر کر لیجئے اثرات معاشی اثرات بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا پوری دنیا پر اثر پڑا تین فاتح اور مفتو ممالک کا معاشی نظام بگڑ گیا سیاسی اثرات پہلی کی سلطنتیں ختم ہو گئی نئے ممالک وجود میں آئے نو آبادیت میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی جنگ کے بعد خائم ہونے والی تنظیم مجلس اخوام پہلی عالمی جنگ کے بعد مجلس اخوام دوسری جنگ عظیم کے شریک ممالک اس کا دورانیہ انیس سو انچالی سے انیس سو پیتالیس اس کے شریک ممالک انگلستان فرانس امریکہ روس کینیڈا نیوزیلینڈ بھارت چین آسٹریلیا اس کے بعد مقابل جرمنی اٹلی جاپان معاشی اثرات پہلی جنگ کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوا دوسرا جانی و مالی نقصان بہت زیادہ ہوا تیسرا مہنگائی اور غزائی اشیاء کی خلط ہو گئی سیاسی اثرات ایشیا اور افریقہ کے نو آبادیت آزاد ہو گئی دوسرا دنیا میں سرد جنگ کا آغاز ہوا جنگ کے بعد خائم ہونے والی تنظیم اخوام متحدہ سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات بیان کیجئے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی سیاست میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیاں تحریر کیجئے سرد جنگ کے خاتمے کی وجہ پہلا سوویت یونین کی کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے معاشی نظام پر پکڑ کمزور ہو گئی دوسرا میخیل گوربچوف کی پالیسی کی وجہ سے ذراعہ بلاغ پر گرفت کم ہو گئی تیسرا سیاسی اور معاشی شعبوں میں تبدیلی سے جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا چوتھا سوویت یونین کے زیر اثر ممالک نے سرمایہ دارانا نظام خبول کیا پاچھوا سوویت یونین کے بکراؤں کے بعد سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا یہ تیسرا ہے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی سیاست سوویت یونین کے بکراؤں کے بعد امریکہ واحد سوپر پاور بن گیا دوسرا مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات میں بہتری کے بعد تجارت کو فوقیت دی گئی تیسرا خواہ متحدہ کو عالمی امن و سلامتی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں چوتھا محولیت تحفظ انسانی خوخ مساوات مرد و زن حضرتی آفات کا مخابلہ جسے معاملات کو اہمیت حاصل ہو گئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ